اسلام علیکم فرینڈز امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ بریڈنگ شیزنگ شروع ہونے والا ہے اس کے لئے ہمیں ابھی سے تیاری شروع کرنی ہوگی تا کہ بریڈنگ شیزنگ شروع ہو اس سے پہلے ہمیں اپنی ساری تیاری مکمل کر لینی چاہیے چلے آئیں اپنی ویڈیو کی طرف شلتے ہیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ تین چار چیزیں شیئر کرنی ہیں سب سے پہلے نمبر ایک پہ آ جاتا ہے ہمارا شیڈ جس میں آپ نے برز رکھے ہوتے ہیں یا کچھ لوگوں نے کمرے میں رکھے ہوئے ہیں اس کے لئے آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح صاف کر لینا ہے اس کے اندر آپ نے چونہ وغیرہ مار لینا ہے چونے کے دو تین فائدے ہیں جی نمبر ایک آپ کے شیڈ میں کسی قسم کا کوئی بیکٹیریا جرسیم یا کچھ بھی ہو تو اس سے وہ ختم ہو جاتا ہے کوئی کیڑا مکوڑا کچھ چیز نہیں آتی نمبر دو پورا سال آپ نے یہ شیڈ یا روم استعمال کرنا ہے تو اس میں روشنی اچھی بنی رہتی ہے آپ کی لائٹ وغیرہ اگر کم بھی ہو تو اس سے آپ کی شیڈ میں روشنی رہے گی کیونکہ سردیوں میں ہمیں لائٹ کی ضرورت پڑتی ہے سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں اور سورج جلدی گروہ ہو جاتا ہے تو ہمیں روشنی کی ضرورت پڑتی ہے برز کو روشنی زیادہ چاہیے ہوتی ہے دن میں اس لئے سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں ہمیں اس کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی شیڈ میں اچھی روشنی بنی رہے گی یہ تھے جی چونے کے فائدے نمبر دو پہ آ جاتے ہیں ہمارے کیج تو آپ لوگوں کو ایسے کریں اپنے کیج کو نکال کے اپنے بیر چھت پہ رکھ دیں یا کسی ایسی جگہ جہاں پہ آپ یوز کرتے ہیں جہاں پہ دوب پڑتی اور ڈریکٹ دوب سے جرسیم وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں کیج کو اچھی طرح دو لیں دو کے رکھ دیں ایک دو دن باہر پڑے رہیں دوب اچھی طرح ان کو لگ جائے سٹکیں وغیرہ ٹرین وغیرہ اچھی طرح صاف کر کے باہر ہی رکھ دیں دوب میں بوکس وغیرہ بھی تو بوکس کو جو ہے صرف دوب لگوانی ہے دونا نہیں ہے تو اسے بھی دوب میں اچھی طرح رکھ دیں ایک دو دن سے ہی اچھی طرح دوب لگ جائے دوب سے کسی قسم کے کوئی بھی جرسیم ہو کچھ بھی یہ ختم ہو جاتی ہے تو پنجروں کو اچھی طرح دھو لیں دھونے کے بعد دو تین دن بعد آپ نے جس جگہ اپنا سیٹ اپ لگانا ہے اس جگہ پہ اپنے کیج کو شفٹ کر دیں نمبر تین پہ آ جاتا ہے دوستو ڈیٹول میں وہ چیزیں یوز کرتا ہوں جو نارملی ہر جگہ سے مل جاتی ہو جو نیچرل ہو جس میں کسی قسم کی کوئی پرشانی نہ ہو ڈیٹول لے لیں ایک ڈکن ایک لیٹر پانی میں ڈال کے اسے اچھی طرح مکس کر کے جہاں پہ آپ نے اپنے کیج رکھی ہیں ان میں سٹکیں وغیرہ لگا دیں اچھی طرح اس میں سپریے کریں ڈیٹول کے ساتھ پورے شیڈ میں اس کا سپریے کر دیں سپریے کرنے کے بعد اس کو آپ ایک دن کے لیے چھوڑ دیں ایک دن بعد آپ اس میں اپنے سٹکیں وغیرہ لگا دیں سٹکیں وغیرہ لگانے کے بعد آپ اپنے برڈز کو اس میں شیفٹ کر دیں انشاءاللہ اب جو ہے نا کسی قسم کا کوئی بیکٹیریا کوئی جرسیم کوئی مسائل آپ کو نہیں ہوگا تو یہ چند باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی کیونکہ سیزن شروع ہونے والا ہے ہم لوگوں نے بھی ابتیاری شروع کر دی ہے تو میں نے کہا چلو آپ بھائیوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں تو آپ لوگ بھی ابتیاری کر دیں انشاءاللہ نیکس سیزن میں آپ کو بہت اچھی بریڈ نصیب ہو اللہ پاک ہر سیٹ اپ میں برکر ڈالے نیکس ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ